بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کے نام سے لوگیں ہدایت پر اپنے رب کی طرح سے وہ اولائے کو مفلے ہوں یہی لوگ فلا پانے والے ہیں کامیابی پانے والے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے مورد گاہ دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ان کی سماعت پر والا آپ ساری ان کی سارت اور اشاعت میں پڑھ دا ہے والا ان کے لئے عذاب ہے عظیم بہت بڑا یہ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنہ ہم ایمان ہیں اللہ کے ساتھ اور ہمیں آخرت کے ساتھ وہ ایمان نہیں لے کے آئے یہ حالی وہ دکھا دیتے ہیں اللہ کو اللہ زینہ ان لوگوں کو آمنوں جو ایمان والے ہیں مگر اپنے ہی نفس کو اس بات کو وہ شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے پس اللہ نے اور مرض کو بڑا دیا اور ان کے لئے عذاب ہے بہت درد دینے والا اس لئے کہ وہ بہت چٹلارنے والے تھے جھوٹ بولنے والے تھے جب ان سے کہتے ہیں نا زمین میں فساد پھیلاؤ کہتے ہیں انہم نحن موسیقی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ خبر دار انہم المفسدون وہ ہی فساد کرنے والے ہیں لیکن اللہ یہ شروع لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کیا آمنہ اللہ سے ایمان لائے لو کہتے ہیں ہم ایمان لے کیا جیسے اس کے ایمان لے کیا ہے بے کوف اللہ خبر دار انہم مصفحاؤ وہی بہکوف ہیں جو میرے بندوں کو بہکوف کہتے ہیں ولیکن لا لا یعلم لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں جب ملتے ہیں ایمان والے سے کہتے ہیں ہم ایمان لکھے ہیں وہ جب خلو اکیلے اہدیل شیاطین اپنے شیطانوں کی طرف کہتے ہیں انما ہم تو ان کے ساتھ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستخذیون ہم تو ان کے ساتھ مزاہ کر رہے تھے اللہ یا استخذیل اللہ کہتا ہے ان سے بزاہ کرتا ہوں و یمد ان کو ڈھیل دے رہا ہوں ان کی تغیانی ہی وہ یا مہون اندے پڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے زلالت کے بدلے ہدایت کے بدلے زلالت کو خرید رہی ہے پس ان کی تجارت ان کیوں کام نہ آئی اور نہ ہی وہ ہداییافتوں میں سے ہوں گے مثال ان کی ایسے ہے جیسے کہ مثال اس نے ایک آگ جلائی اور پھر اس کو روشن کیا تو اس کا محول جب روشن ہو گیا زحب اللہ تو اللہ نے اس کے نور کو لے دیا اور چھوڑ دیا وطرہ کم چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں لائی پس وہ نہیں دیکھ سکتے پس وہ نہیں لٹائے جائیں گے مانی آسمان سے بارش سے جس میں اندھیرہ ہے را دوں برن بجلی اور کڑک ہے وہ اپنی ملیوں کو اپنے کانوں میں تباہ لیتے ہیں بجلی کی کڑک اور موت کے ڈر سے اللہ کیا کرنے والا ہے گھرنے والا ہے کافروں کو قریب ہے کہ بر کو بجلی یک تا پوچھک لے ان کی نگاہوں کو جب بھی کبھی روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چلنے پھرنے شروع ہو جاتے ہیں وہ عزنا مجھے پندیرہ ہوتا ہے علیہ و قرم ان کے کام کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ اللہ زحابہ بساں میں ان کی سماغت کو لے لے ان کی بسارت کو بھی لے لے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پر قدرت رکھنے والا ہے کیا آئیو ناسو اے لوگو سو عبود عبادت کو رب نے رب کیا جس نے وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو فرش وہ سماع بنا عثمان کو چھت وہ انزلہ من السماع عثمان سے نازل کیا پانی فعخ رجبہی من السمرات پسے سے سمرات تمہارے لئے پیدا کیا رس پیدا کیا فلا تسالو پر تجعلو للہ پس تم اللہ کے لئے شریک نہ بنانا وہ تم اس بات کو جانتے ہو تم ہو فیر ابیمہ اگر تم اس شک میں ہو کہ ہم نے جو چیز اپنے بندے پر نازل کی احفاتو بھی صورت تم کوئی ایک صورت لیا اس کے مثال اور بلاو اپنے شہدہ گواہوں کو اللہ کے علاوہ انکلتو صادقین اگر تم سچے ہو تم نہ کر سکے وہ تم ہرگیز ایسا نہ کر سکے پس اس آگ سے جڑو جس کا اندر انسان اور لوگ انسان اور پتر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ اللَّذِ نا خوشخبری صنادی جی نیک عمل کرنے والوں کو بشک ان کے لئے باغات ہیں جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب بھی کبھی وہ اس میں سے رزق کھائیں گے پھلوں میں سے رزق کھائیں گے حاضر اللہ جی رزق نا یہ تو وہ رزق ہے جو ہمیں دیا گے اس سے کبھل تو بھی متشابعہ جبکہ ان کے متشابعہ یا نہیں اس سے ملتا چلتا دیا وَلَقْ مَعْزَاب فِي هَا ازواج متحرات ان کے لئے ان کے ہاں ازواجی متحرات ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شکل اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال کسی مچھر کے اوچے اس کے اوپر کی جو لوگ ایمان لاتے ہیں پس وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے جو بھی بات ان کے رب کی طرف سے کی جاتی وہ حق ہے وہ جو لوگ کافر ہیں انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مَعْزَاب اللہ کیا حرادہ کیا بیحاد اس مثال سے یزلو کہ وہ گمرا کرے اس مثال سے وہ زیادہ کو وہ زیادہ کو ہدایت دے مَعْزَاب مگر گمرا تو فاسقی نہیں ہوتے ہیں اللہ دیئے ہی ان کے ذنہ جو اللہ کہا ہے کہ تو عورتے ہیں بعد اس کی پورتگی وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ جوڑے رکھے وہ یو سی زمین جبکہ وہ فساد کرتے ہیں زمین میں اولائے کام ان حاصل ہوں یہاں کے رشتوں کے باروں میں کہا گیا کہ یہ فتح پھروں نے کیسے تم کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تم مردہ تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا پھر تم کو مارے گا پھر تم کو زندہ کرے گا سمہ علیہی ترجان اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے وَلَّذِجَ حلقہ جس نے تم کو پیدا کیا زمین میں سب کی سب کو سمہ استوہ پھر استوہ ہوگا یعنی متوجہ ہوگا اس سمہ اسمان کی طرف سب وہنہ پس اس کو سکر دیا سات اسمان سات اسمان وہ بھی کلی شین اور وہ ہر چیز پر تدر دکھنے والا ہے